موسیقی روہد کی شادی کے تمام تر ایونٹس نا کانٹینٹ کے لیے ریلز کے لیے ویڈیوز کے لیے ہو رہے تھے اب اس سب میں نا ایک پوائنٹ تو ایسا تھا جہاں پہ لوگ یہ کمنٹ کرنے لگے کہ شادی نا دولہ دولن کے لیے بہتی سپیشل دن ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ وی آئی پی پروٹوکال انہی دونوں کو ملنا چاہیے لیکن اس شادی پہ نا دولن سے زیادہ نیتو کو امپورٹنس دی جا رہی تھی جیسے کہ دولن کو گاڑی میں پیچھے بٹھال دیا نیتو کو آگے بٹھال دیا دولن کو سٹیج پہ بٹھال کر اسی کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کر دینا نیتو اور پونم نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر دولہ دولن کو بلوک کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ریلز بنانا شروع کر دی جس پہ لوگوں کو نا بلکل بھی اچھا نہیں لگا انہیں ایسا لگا کہ دولن کا جو سپیشل ڈے تھا نا وہ نیتو اور پونم نے سپوائل کر دیا کیونکہ تمام ایونڈ میں وہ صرف اپنی ریلز اور ویڈیوز کی ہی پروا کر رہے تھے یہاں تک کہ فیملی کو بھی زیادہ پارٹسپیٹ شادی میں کرنے نہیں دیا تمام شادی میں نہ صرف آپ کو نیتو اور اس کی ٹیم ہی نظر آ رہی ہو گیا آگے آگے کیونکہ اس شادی کو نہ زیادہ تر اورگنائز کرنے کا نیتو اور لکھن نے ذمہ لیا تھا تو وہ فائنینشل ہی اگر سپورٹ کر رہے تھے روہیت کی شادی کو دوسری طرف وہ تمام کانٹینٹ اور تمام فوٹیج اس شادی کا خود لے رہے تھے تاکہ ان کی ویڈیوز اچھے سے بن سکیں بہت سارے لوگ نہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور نیتو لکن سب سے اچھے ہیں اور انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو بہت سارے لوگ انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تمام باتیں نہ کسی حد تک شاید سج بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ بھمو پائے نے بھی نہ اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات بولی ہے کہ ہم نہ آڈینس کو دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں بناتے ہیں ہم آڈینس کے سامنے فیک نہیں بن سکتے ہیں ہم فیک ایکٹنگ کر کے ویڈیوز نہیں بناتے ہیں تو ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں بلوگ بناتے ہیں وہ ہمارا نیچرل ہوتا ہے تو میبھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے لکھن اور نیتو کی طرف کہ وہ لوگ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ صرف آڈینس کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے روہد کی شادی کو کانٹینٹ زیادہ بنا دیا گیا شادی بہت ہی سپیشل مومنٹ تھا لیکن یہ جو شادی تھی وہ پوری کانٹینٹ کے گردی گھوم رہی تھی اور یہ تو آوویس سی بات ہے جب آپ کا کوئی امپلائی ہوتا ہے آپ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے آپ سے سیلری لے رہا ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ آپ کے آگے کچھ بولتا بھی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو وی آئی پی پروٹوکالی دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح نہ لکھن اور نیتو کو بھی اس تمام شادی پہ وی آئی پی پروٹوکالی مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی بوس نہ اپنے امپلائی کی شادی میں گیا ہے اور سارے گھر والے نہ صرف بوس کو امپورٹنس دے رہے ہیں اب اس میں سب سے برا شاید دلہن کے ساتھ ہوا ہر لڑکی نا ساری زندگی سوچتی ہے کہ اس کی شادی اس کا نا سب سے سپیشل مومنٹ ہوگا تو زندگی کا سب سے سپیشل مومنٹ جو اس کا تھا وہ کہیں نہ گئی لائم لائٹ میں نا کسی اور کو مل گیا مطلب کہ اگر ہم دیکھیں لکنیت کی جب شادی ہوئی تھی تو نیتو کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی تھی اس وقت سینڈی بھی وہاں پہ موجود تھی پونم بھی تھی کیٹتی بھی تھی پر سب لوگوں کو نہ سائٹ پہ کر دیا گیا تھا اور صرف نیتو کو امپورٹنس دی گئی تھی بٹ ایسا روحید کی وائف کے ساتھ نہیں ہوا جس بکوز ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اب اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے کیا آڈینس کے کمنٹس صحیح ہیں نیتو اور لکھن کے بارے میں یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو بھی مت بھولیے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی